اعوذ باللہ من السیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیریز کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بیت المقدس سے چند درویش حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک فقیر بار بار بڑے غور سے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھتا تھا وہ جب بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھتا تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنا سر جھکا لیتے تھے آخر کار وہ فقیر بول اٹھا اور کہنے لگا حضور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ کو بیت المقدس میں جاروب کشی کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ نے اپنا نام فرید الدین اجودھنی بتایا تھا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہاری بات تو درست ہے لیکن تم اپنا یہ اہد بھول گئے ہو کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں گا تم نے اپنے اہد کو توڑ دیا یہ سن کر وہ فقیر بہت شرمندہ ہوا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ مردانِ خدا جس جگہ پر ہوتے ہیں وہاں بیت المقدس، خانہ کعبہ، ارش اور کرسی اور حتیٰ کے تمام موجوداتِ عالم حاضر رہتی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس فقیر کو یہ تمام اشیاء اپنے سامنے دکھائی دینے لگیں دیکھتے ہی فقیر نے ایک زبردست چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیت کرنی کی درخواست کی آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے بیت کر لیا اور سیستان کے علاقے میں ولایت کے منصب پر فائز کیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ